موسیقی سمیدھان کی پرستابنہ بھی سماج کے ہر وقتی کے لیے سمطہ اور نیائے کی بات کرتی ہے قانون ہر سمسیہ کے صحیح پراروپ میں سمادھان کے لیے موجود ہے لیکن صحیح جانکاری نہ ہونے یا قانونی پیچیدگی کے چلتے سماج کا ایک بڑا حصہ صحیح سمیہ پر نیائے حاصل کرنے میں اصمرت محسوس کرتا ہے اور اسے انتھر ختم کرنے کے لیے انڈیا لیگل اسچ فارمڈیشن کے انیشیٹیو لیگل ہیلپ مائن میں ہم یہاں موجود ہیں آپ کی ہر قانونی سمسیہ ہمیں آپ کی ساہتہ کے لیے اور آج جس وشے پر آپ کے سامنے ہم بات کرنے کے لیے ہیں وہ ہے سرکاری ادھکاریوں کی نلمبن اور برخاصی سمبندی کہ سرکاری ادھکاریوں کی نلمبن اور برخاصی سمبندی کیا قانونی پراؤدھان ہے کیا قانون کہتا ہے اس معاملے میں آپ ہم سے ساہتہ کے لیے کال کر سکتے ہیں سکرن پر نمبر ہمارے لگاتا فلاش ہو رہے ہیں ان نمبر پر فون کر کے آپ سیدھم کو جڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور قانونی سمسیہ آپ کے سامنے ہیں کسی اور سمسیہ سے آپ جوج رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سیدھم سے جڑ کر بہتر اور نیشل کے قانونی ساہتہ ہم سے پراب کر سکتے ہیں دو خاص مہمار آج ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نوڑے سٹوڈیو سے سوشیپال لالیر صاحب ہیں جو کی ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ سے اور دوسرے ہمارے ساتھ لکھنوں سٹوڈیو سے دینا شروع صاحب جی ہیں آپ پورو جج ہیں اور ممبر ہیں جوڈیشل پبلک سرویس ٹریبیونل کے بہت بہت سواگر ہے آپ دون لوگوں کا شروعات شروع صاحب جی میں آپ سے کروں گا اس معاملے کو لے کر جب ہم لوگ آرٹیکل تین سو گیارہ کی بات کرتے ہیں تو اس کی مہتتہ کیا ہے اور کیا اس کی ضرورت ہے جب ہمارا کانسٹیچوش نے بنا تو اس سے پہلے جو لوگ سرویس میں آتے تھے ان کو نکالنے کا جو طریقے تھے جس کو ہم اس بھاسہ میں کہہ سکتے ہیں ہائر اینڈ فائر کی پولسی تھی جیسے ایمپلائر پرائیویٹ میں لکھر لیتے ہیں کئی دفعہ پھر نکال دیتے ہیں تو ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تب ہمارے جو سویدھان رچیتہ تھے انہوں نے اس بات پر ویچار کیا اور یہ تین سو گیارہ آرٹیکل اس میں انٹرڈیوز کیا کہ جس کے اندر یہ لکھا گیا ہے نمبر ون کے کسی بھی سرکاری آدھیکاری کو سرکاری ملازم کو نوکری سے اس انکویری کیے بغیر نہیں نکالا جا سکتا اس کو نوکری سے نکالنے کے لیے وہ ویکتی یا اس سے اوپر کا ہی ویکتی سکسم ہوگا جو اس کو لگاتا ہے اس کے علاوہ دپارٹمنٹ لنکویری جو میجر پینلٹیز کے لیے ہے اس کے لیے وہ بھی پرکیریہ اس میں دی گئی کہ اس پرکیریہ کے تحت پہلے اس کو چار سیٹ کیا جائے گا اس کو پورا موقع دیا جائے گا اس کی گواہی لکھی جائے گی اس کو جیرا کرنے کا موقع دیا جائے گا اور جہاں کہیں پروسیکیوشن سائیڈ جہاں کہیں سرکاری سائیڈ کے لوگ کسی وکیل کے مادے میں سے ریپرزنٹ کرتے ہیں پر جیڈیم آفیس وغیرہ تو وہاں اس کو وکیل کرنے کا موقع دیا جائے گا دیرنہ جی آپ کی پاس مادوں سے چیزوں کو لے کر جو بات چل رہی ہے 311 کی اس کی اپنے آپ میں سارتھکتہ آج کے پریپکش میں کہاں تک صحیح ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے ایک ایسے آرٹیکل کے روپ میں جو کی پروٹیکشن دیتا ہے ادھیکاریوں کو کیا یہ صحیح ہوگا جی یہ آرٹیکل بارتی سمبیدھان کے 311 دو میں دو میں یہ سرکاری کرمچاریوں کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی کرمچاری کو بینا انکوائری کے ڈسمیس یا ریموب یا ریڈکشن اندائنگ نہ کیا جائے زیادہ تر یہ مقدمیں دیکھنے کو آتے ہیں کہ جہاں ایکزیکوٹیو آر بیٹرینیس ہوتی ہے ارثات جہاں ایک ادھیکاری بینا کسی پرکریہ کو اپنایا یا ترکون پرکریہ کے آدھار پر کسی کو کے برد میجر اور مائنر پینالٹی دے دیتا ہے تو وہ اس سے مقدموں کی امبار لگ جاتی ہے کورٹس میں ایک تو ادھیکاریوں کو پرکریہ کے جانچ کی پوری جانکاری نہیں ہے دوسرے یہ کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے سیٹلڈ لاؤز ہیں کہ ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی جانچ کی جانی چاہیے اس کا بہت سے معاملوں میں پالن نہیں کیا جاتا ہے جس کے کاران بھی مقدمے پڑتے ہیں لیکن کچھ ایسی بھی پریشتیاں بتائی گئی ہیں تین سو اگیارہ میں جہاں پر انکوائری کے بینا بھی کسی کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے جی یدی وہ ادھیکاری اس بات سے سنتوشت ہے کہ کارانوں سہیت یہ لکھت کرتے ہوئے کہ ان پریشتیوں میں جانچ سمبھو نہیں ہے یا اس کے آچرن کے ادھار پر اس کو کسی بھی اپراد کے لیے دوشی قرار دیا گیا ہے سر ایسی پریشتیوں میں جس کو ڈسمس کیا گیا ان کی پاس کیا ریمیڈی رہتی ہے اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا سر آپی سے کہ ڈسمسل، ٹرمینیشن اور سسپینشن جو تین ٹامز ہیں ان تینوں میں انتر کیا ہے انتر یہ ہے کہ سسپینشن پہلے چیز سسپینشن کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتا ہے سسپینشن تب کیا جاتا ہے جب ادھیکاری کے برود چارج اس پرکار کا ہو کہ اس میں اس کا ڈسمسل سمبھاویت ہو تب ہی اس کو نیلمبت کیا جاتا ہے اور اس کو نیلمبن کے دوران جیون نرواب بھتہ دیا جاتا ہے اور ایک نشت عوض کے انتر اس کی جانچ پورن کی جاتی ہے اور ڈسمسل میں یہ ہے کہ انکوائری کرنے کے بعد اپارچنٹی آف ہیئرنگ دینے کے بعد اس کی گواہی لکھے جانے کے بعد پراکرتک نیائے کے سدھانتوں کا پالن کرنے کے بعد جب دھند پردان کیا جاتا ہے تو ڈسمسل کیا جائے گا تو وہ ری امپلائمنٹ نہیں پا سکتا ہے لیکن ریموبل کیا جائے گا تو وہ ری امپلائمنٹ کے لیے کوالیفائی رہے گا لیکن سسپنشن is not a punishment whereas ڈسمسل and ڈسمیول both are punishments ٹھیک ہے سر لالیر صاحب جو ہم اس سے پہلے بات کی تھی کہ کسی کو انکوائری کے بھی ڈسمس کیا جا سکتا ہے اگر ادھکاری سمجھتا ہے کہ اس میں جان سمبب نہیں ہے لیکن جس کو ڈسمس کیا گیا ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی گلتی نہیں تھی یہ گلت ڈسمسل اس کا ہوا ہے تو اس کے پاس کیا پھر طریقہ رہتا ہے خود کو صحیح ثابت کرنے کا یا دی کسی جس ادھکاری نے پہلے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جس نے فیصلہ لیا وہ فیصلہ لینے کا دھکار کیول اس وقتی کو ہے جو جس کو اس کو سجا دینے کا دھکار ہے جو اس کی اپائنٹنگ اتھورٹی ہے کئی بار کیا ہے اس سے نیچے کے لوگ ایسا فیصلہ لے لیتے ہیں تو وہ کوٹ میں جائے گا تو کوٹ اس کو ہمیشہ ڈکلیر کرے گی کہ گلت ہے دوسرا کوٹ حالانکہ اس اتھورٹی کا فیصلہ فائنل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ٹو 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 ٹی سکس میں ہائی کوٹس اور سپرم کوٹس جو ہے ایس ایل پی میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا جو ریجن دیئے گئے کارن دیئے گئے کیا واقعی وہ کارن سفیشنٹ ہیں یا نہیں ہے ان کی کارنوں کی کتنی پورے کیے گئے کتنی نہیں کیے گئے اور کئی بار انٹرفیر کر چکی ہیں اور کرتی ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ادھکار تو دیا گیا تھا اس لیے کہ کہیں جیسے سکیورٹی کو کہیں دیش کی سکیورٹی کو اگر کہیں خطرہ ہے یا انکویری کرنا ویسی سمبونی ہے حالات ایسے ہیں کہ انکویری ہوئی نہیں سکتی تو وہ جسٹیفائی بھی کرنا پڑے گا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور ایسی کہ سکیورٹی کو خطرہ ہے ایک کیول یہ ہے کہ کنوکسن پر وہ جو ایک چھوٹ دی گئی ہے کنوکسن پر وہ اس لیے دی گئی بھی ہے کیونکہ اگر ایک آدمی ایک آچرن ایسا ہے کہ اس کو گورنمنٹ سرویس میں رکھنے کے لیے پبلک سرویس میں رکھنے کے وہ قابل ہی نہیں ہے تو اس لیے اس کو پھر نکال دیا جاتا لیکن اس میں بھی کوٹس پھر بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے کیا اس میں بھی اس کی اپچارکتا ہے کم سے کم جو جلور اس کی پروٹیکشن ہے اس کو پورا کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے جو کہ کیول تب ہی نکالا جا سکتا ہے جب اپائنٹنگ اتھورٹی اس نلنے پہ پہنچے کہ اس کا جو کنڈکٹ تھا اس کا جو آچرن تھا جس کی وجہ سے کنوکسن ہوئی جی وہ ایسا تھا کہ اس کی ریٹینشن گورنمنٹ سرویس نے جو ہے وہ گورنمنٹ سرویس کے لائق نہیں ہے ٹھیک ہے درنازی آپ کے پاس میں آوں گا جو ہم لوگ بات کریں ڈسمسل کی ایٹرمیشن کی یا سسپنشن کی کیا یہ چیزیں صرف اپوائنٹنگ اتھورٹی ہی کر سکتی ہے جس اتھورٹی نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ بھی کسی اتھورٹی کو حق ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس سے جو اپوائنٹنگ اتھورٹی ہے اپوائنٹنگ اتھورٹی یا اس سے ہر جو اتھورٹی ہیں اس ہر ارکی میں ان کو بھی یہ دکھار ہوتا وہ بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی سبورڈینیٹ کوئی نیچے کی اتھورٹی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی دیرناز شیوہ صرف جی جو جیوہ نروا بھتے کہ آپ نے بات کی ملتا ہے تو اس کو نردھارت کیسے کیا جاتا ہے کہ کتنا ملنا چاہیے کیا جو ان کی پریزنٹ سیلری ہوتی ہے اس کے حساب سے یا پھر کچھ اور مانا کس کے ہوتے ہیں نہیں اس کے نیلمبن کہہ لے یہ ہے کہ کہیں کہیں اس کو 3 4 تک دیا جاتا ہے جی اس کے ویترن کا 2 3 3 جی کیا جاتا ہے جی 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 سمجھے اور ہر جگہ روز بھی بنے ہوئے ہیں جس میں یہ دیا ہوا ہے کہ جس کو کیون نیلمبیت کیا جائے گا اس کے سمبند میں اس پشت آدیش پاند کیا جائے گا کہ اس کو کتنا جیون نیروا بھتتا ملے گا اور مانی بھتتا دیا جانا یہ ایک بادیتا ہے امانٹ کے بارے میں ایک اس کو 2 2 دیا سکتا 50% بھی دیا جا سکتا ہے لیکن سر کیا یہ بھی منشن ہے اگر کسی کسی گلت ہوئی تو اپیل کہاں کر سکتا ہے جی جی یہاں پر یو پی سٹیٹ پبلک سرویس یو پی سٹیٹ پبلک سرویس ٹیبنل ایک یو پی میں ہے یہاں کسی کسی کبھی ڈسمیسل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ٹیبنل کا آرڈر جو ہے یہ بد ورد ہے دورہ ستھاپیت پرکریہ کے پالن کیے بھی نہ کیا جا سکتا تو ہائی کورٹ انٹریفیر کرتی ہے اگر ہائی کورٹ میں سیدھے اس نے ریٹ پیٹیشن داخل کیا ہے بہت ایسے سٹیٹ جہاں سٹیٹ سرویس ٹیبنل نہیں ہے وہاں پر سرویس میٹر ڈسمیسل کے سیدھے ہائی کورٹ میں داخل ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ سیل پی میں جا کر کے وہ اپنی گریبانس رکھ سکتا ہے انہیں ترٹیوں پر کیا ہے جو ڈسمیسل اچھت نہیں ہے وید ویرد ہے شوش پالج کے پاس میں آتا ہوں کیا اس میں کوئی سمیہ سے بھی نردھاری تھے کہ اگر کسی نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے اپنی برکھاستی کو لے کر تو اتنے وقت کے اندر سنوائے پوری ہو نہیں ہوگی اس طرح کوئی پرویزن نہیں بنایا گیا لیکن یہ سمجھتی ہیں ہائی کورٹ دیکھتی ہیں اس بات کو بہت زیادہ سمجھ اگر کسی میں لگاتے ہو تو اس بینی فیٹ کو جو فیس کرتا انکویری کئی بار اس بات کا بینی فیٹ ملتا ہے کہ اتنا لیٹ کیا گیا ہے تو اس میں جو اس کی ایویڈنس تھی وہ صحیح سے نہیں لا پانے گا اس کا موقع اس سے نکل گیا اس لیے مطلب یہ پکے طور پر لکھت میں یہ نہیں ہے کہ بھی اتنے سمئے میں پورا کرنا چاہ یہ ہاں کیا ہے جو بھتہ دیا جاتا ہے اس کو اس کے سسپنسن کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر چھے مہینے میں کر لیں تو وہ ایک فکس ہے آدھا دیں گے اس کو اور اس کے بعد نہیں کر سکتے تو اور اس کو کوئی کارن ایسا نہیں ہے جو کہ اس کو اٹریبیوٹ کیا جا سکے تو اس کو بڑھانا پڑے گا اس طریقے سے بڑھانا پڑے گا اور کچھ جگہ پر یہ بھی کہا گیا ہے جہاں کہ سسپنسن کو کم سے کم چھے مہینے کے جیسے ریٹائرمنٹ کے نزدیک کوئی آدمی ہے اس کی انکویری کرنی ہے اس کے کیس میں اگر آپ نہیں کرتے اور وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو نورملی اس کی انکویری پھر نہیں ہو پائے گی لیکن کئی جگہ پرویزن رکھا ہوا ہے کچھ سٹیٹس نے رکھا ہے کہ دو سال تک ریٹائرمنٹ کے نہیں کر سکتے اور کچھ میں رکھا کہ چار سال سے پرانا انسیڈنٹ ہے تو نہیں رکھ سکتے بھار سرکار نے چار سال رکھا آگے چار سال سے پرانا ہے تو نہیں رکھ سکتے تو اس کیا حق ہے سمبیدھان کے مول بھاؤنا کے انسار جی آٹکل تین سو تیئیس میں امینڈمنٹ کر کے ایڈمنیسٹیٹیو ٹیبنیل ایک سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے اور سٹیٹ پبلک سرویس ٹیبنیل سٹیٹ گورنمنٹ ایمپلائیز کے لیے ہر سٹیٹ کو بنائے جانے کا سمبیدھان میں پرابیدھان کیا گیا بہت سے راجیوں نے بنایا بہت سے راجیوں نے نہیں بنایا جی 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 سی پی میں سٹیٹ پبلک سٹیبنیل ایکٹ بنا ہو 1976 بنا ہوا ہے جی اس کے انترگت جو بھی ایمپلائیز ہیں ان کو یو پی گورنمنٹ سربن بنایا گیا ہے اس میں پرابیدھان دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو دند دینا ہے تو اس کے خلاف پہلے چار شیٹ دی جائے گی اس کو شوکاز نوٹیس دی جائے گی اس کے خلاف کوئی پرارم بھی جان سے اس کو سنوائی کا اوسر دیا جائے گا اس کو بچاؤ کا دیا جائے گا اور تب کوئی دند پرابیدھا پرابیدھا اس کو پراجد کیا جائے گا جی اسی طرح سے پولیس میں جو سب آڈینیٹ پولیس آفیسر سب انسپیکٹر ہیں سپاک کانسٹیبل ہیں ان کے لیے یو پی سب آڈینیٹ پولیس رینک آفیسر رولز نائنٹی نائنٹی ون بنایا گیا ہے جس کے انترگت بھی ایک پرکریہ دی گئی ہے تو ہر گورنمنٹ سربنٹ کے برد جو بھی کاروائی کی جانی ہے اس کے بیبھاگی نیم بنے ہوئے ہیں لیکن بہت سے معاملے میں جانچ ادھکاریوں کو جانچ کی صحیح پرکریہ معلوم نہیں رہتی ہے اور جانچ کر وہ دنڈ پردان کر دی جب کی پرکریہ پرابیدان ہے اور یوپی میں تو شاسنہ دیش بھی نرگت کر دیا گیا ہے لیکن سر جو آپ نے کہا پرکریہ پتا نہیں ہوتی ہے اس کے بنا باوجود بھی سزا دی جاتی ہے ایسے میں جو وکٹیم ہوتا جس کو سزا دی گئی ہے اگر وہ کہیں اپیل کرتا ہے اور جو انکواری ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی تو جو لوگ انکواری کرتے ہیں کیا ان کے اوپر بھی کسی کاروائی کا پرابدھان ہے پھر وہ سرویس ٹیبنل میں کلیم پیٹیشن فائل کرتے ہیں جی سرویس ٹیبنل میں کلیم پیٹیشن فائل کرتے ہیں اور آٹکل ٹو ٹو ٹونٹی سکس میں ریڈ پیٹیشن فائل کرتے ہیں اور اس میں اگر ترپور جانج کے آدھار پر ان کے دنڈ نرست ہوتے ہیں تو کئی معاملوں میں تو ماننی اچھ نیالے نے انکوائری آفیسر پر بھی سٹکچر کیا ہے اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کاؤز ہے اتر پردیش یا کہیں بھی لٹیگیشن کے بڑھانے کا جبکہ بہت سے پرکرن میں اگر ان کو ذمہ دار ٹھائر آیا جائے یدی آپ کے کسی ایک arbitrary آدیش کے کارن کسی بکت کی نوکری جاتی ہے تو اس کو جتنا خرچہ اس نے مقدمے میں وہن کیا اس کی وصولی آپ سے کی جائے گی تو شاید یہ کچھ اس کا deterrent effect ہو ابھی بھی جانچ کی جو پرکریا ہے جہاں صحیح جانچ ہوتی ہے وہاں تو کسی بھی پرکار کی کٹھنائی نہیں ہوتی لیکن بہت سے پرکرن میں ابھی رہاباد اچھے نیالے نے دو دن پہلے ایک پولیس کونسٹیبول کو بینا انکوائری کے برخواس کیے جانے پر بہت سخت روک رپنایا اور یہ کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی آدمی کو بینا جانچ لیکن بیواغ ادھکاریوں کو کوئی کاروائی نہیں کرتا یہاں پر ریفارم کی ضرورت ہم لوگ یہاں پر ہے کہ اس میں ریفارم ہو تو شاید چیزیں دینی ضروری ہیں کہ اس میں کس دن آپ کو کیا ہوا کیسے کب ہوا اور کیسے کیسے کن کن باتوں کے خلاف ہے یا کس قانون کے کس دھارہ کے خلاف ہے جس کا چاہتے ہیں جیسے مان لوگ کوئی کہے دوسری طرف سے وکیل تھا جب سنائی ہوئی اور میرے کو وکیل کا موقع نہیں ملا تو اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو بتائے گا کہ میں اس کو کیسے دیفینڈ کرتا یا میں کی اس ورکر سے کیسے دیفینڈ کرتا جو لیگلی ٹرینڈ نہیں تھا ایک ٹرینڈ آدمی کے خلاف جی تو یہ بات آئے گی یہ بات اس نے لینی پڑے گ اس میں اس کو سنے گی اور اس پہ فیصلہ دیں گی تو اس لیے اس نے ایسا کوئی وہ تو نہیں ہے کہ بلکل جو آپ نے لیکن جو ہم ڈرافٹ کرتے ہیں اس کے انصار گراؤن بنائی بیگ گراؤن دیتے ہیں کیس گراؤن دیتے ہیں اس کے ساتھ نائنصاف ہوئی ہے مہت شکریہ آپ دون لوگ کا شبال جی اور دینا شیو جن جن کے لیے بہتر جان کار اس معاملے میں ہماری درشو کو تک پہنچ آنے کے لیے لیکن اس پار خبریں اپن پھر لگاتار جائے رہیں موسیقی موسیقی